اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج پھر سے آزیر ہوں میں اپنے نئے بلوک کے ساتھ جو کہ بہت انٹریسٹنگ اور بہت مزیدار سا ہونے والا ہے آپ پورا دیکھئے اور پورا ووچ کرئے تو اس سردیوں کے موسم میں تو بھائی کافی ہم لوگوں کا انجوائے ہوا اور میں نے آپ کو بھی انجوائے خوب کرایا ہے شادیاں خوب اور کروائیں شادیاں میں تو میں گئی پر انجوائے آپ نے بھی ہی کیا کیونکہ شادی بلوک ہوتے ہی بہت انٹریسٹنگ اور بہت مزیدار سے لگتے ہیں تو میں بھی بہت انجوائے کر کے دیکھتی ہوں دوسروں کے بلوک تو آپ نے کو بھی بہت مزا آیا ہوگا اور اب شادیاں تو نپڑ گئی ہیں لیکن ابھی بھی ایک ہے لیکن میں وہاں جانے والی نہیں تو بس میری شادیاں اب ساری نپڑ چکی ہیں اب بس ویٹ ہے تو ہے رمضان شریف کا اور اس سے پہلے تو ابھی آنا ہے شبرات جو کہ قتلیوں والی ہوتی ہے شبرات میں قتلیاں بنتی ہیں اور عبادت اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے تو بھئی میرے ازل تو قتلیوں کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کہ ابھی قتلیاں کس مہینے میں بنتی ہیں اور قتلیاں کب بنا ہو گئی قتلیاں تو ازل کو بہت پسند ہیں قتلیاں کیا ازل سویٹ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں تو یہاں پر میں بھگا رہی ہوں بار بار بندر کیونکہ میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور بندر جو آئے میرے یہاں بہت ستاتے ہیں تو یہاں پر ہو چکا ہے اب ہمارا نیکس ڈے اور میں اٹھ گئی ہوں صبح میں ناشتہ بنانے کے لیے اور یہاں پر یہ زردہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ زردہ ہے وہیں کا شادی سے جب میں لوٹ رہی تھی تو میری بہن کی جتھانی نے کھانا بہند کر سارا ہی دیا تھا جتنا بچا تھا تو سارا ہی دیا تھا چلتے ٹائم اور یہی ہوتا ہے کہ یہی محبت اور خلوص دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر انہی نے مجھے کھانا میں چلی تو انہوں نے دیا بہند کر تو یہ ہے ہمارے اسکول کا کلپ ہمارے اسکول میں ہوا تھا فنکشن فیرول پارٹی جسے کہتے ہیں ودائی پارٹی بھی کہتے ہیں تو یہ ہمیں نائنٹھ کلاس میں اور ہم نے ہائی سکول والوں کو دی تھی پارٹی ہم لوگوں نے ہمارے پورے کلاس میں کلاس نے تو وہاں پر ہم لوگ گئے تھے تو یہ بہنی کا کلپ ہے بہت سویت ہے آپ کی وائز پسند نہیں آپ کو کلاس میں نائز چاہتے ہیں ہمارا فیوچر ہو پرائیڈ ڈیمانڈ ہے کہ اکیشن ہو رائیڈ تو یہی بہی نیبو ہے جو آپ پہلے اتنے اچھی طرح سے دیکھا کرتے تھے جو خوب سارے نیبو جس میں آ رہے تھے تو اس وقت سارے پتے تو جھڑ چکے ہیں اور یہ دو چار نیبو جو ہیں وہ بڑے ہو چکے تھے تو میں نے سوچا انہیں توڑ لیتے ہیں ورنہ یہ بھی ہوا کے ساتھ گر جائیں گے کیونکہ آج کل ہوایں تو بہت تیز چل رہی ہیں اور میرے نیبو پک چکے تھے اب ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں پر یہ دیکھیں کتنے پتے بلکل لگ رہے ہیں لکڑیاں ہی لکڑیاں دکھ رہے ہیں تو یہاں پر سارے پتے جھڑ گئے ہیں بیل بھی بلکل سے نہ پھول ہے اور نیچے کی تو میں نے آپ کو بلک میں دکھایا بھی تھا سارے جو نیچے کے میرے پیڑ تھے پودے وہ سب میں نے کٹ دیئے ہیں کیونکہ اس دکھ پھول پھل کچھ بھی نہیں آ رہا تھا تو یہاں پر ایک آج جو پہلے کے تھے بچے ہوئے وہ نیبو جو تھے وہ میرے پک چکے تھے تو میں نے سوچا اب یہ ان کو توڑ لے ابھی ہیں چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو پھر برابر ویڈیو اس کی دکھایا کریں گے ہم لیکن ابھی اس میں کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے پتے ہوتے لیکن ابھی بھی اس میں نیبو ہیں کچھ اور پیلے پیلے بھی ہیں تو امی نے نیبو اتنے توڑے ہیں تو پھر بہت سارا کام کرنے کے بعد اب پھر سے میں آ گئی ہوں کچھن میں کیونکہ مجھے ہزبین کا کھانا بھیجنا ہے تو میں بنا لیتی ہوں دس بجے سے بنا لیتی ہوں اور گیارہ سالے گیارہ بجے تک میں اپنے ہزبین کا کھانا بھیج دیتی ہوں تو یہاں پر میں بگھارنے آ گئی تھی میں نے سوچا مٹر کے چاول ہی بنا لیتی ہوں اور میرے مٹر کے چاول تیار ہو گئے اور میں نے بھیج دیا ہے باہن کر ان کا کھانا اور یہاں پر اب میری شام کی بھی تیاری ہونے لگیا ہے اور بہت میں جو ہے ویڈیو نہیں زیادہ بنا پاتی ہوں کیونکہ حفظہ تو جا رہی ہوتی ہیں سکول آج کل چلی جاتی ہے اور میں ہی اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے جتنی بن پاتی ہے میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں آج مسالے دار ٹیسٹی سا وہ بھی آلو اور اس میں تھوڑی سی مٹر بھی میں نے ایٹ کی تھی تو یہاں پر بس میں نے مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھئے آئل میں پیاز اور زیرہ تھوڑا سارا اور ہینگ ڈال کر میں نے مسالے کو بغہر دیا اور اس کے بعد میں پھر جو ہے اس میں ٹیماتر اور وہی سارے سکھے مسالے جو کی پیسے ہوئے مسالے ہوتے ہیں وہ ایٹ کر دیئے اور اس کے بعد میں ہری میرچو ٹیماتر اب ڈال کر بھنائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں مسالہ دیکھئے کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور اب اس میں ایٹ کر دیئے ہیں گو بھی اور آلو بہت ٹیسٹی سا بناتا بہت اچھا مزیدار بناتا تو یہ دیکھئے گو بھی آلو اب تھوڑا سارا مسالے میں چلا ملا کر اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی پانی جو ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد میں بس ابھی چلا دیں گے ورنہ پھر بعد میں چلائیں گے تو یہ گو بھی گھڑ جائے گی اور گو بھی جب ہی اچھی لگتی ہے کہ جو ہے گھٹے نہ اور کھڑا کھڑی سی مطلب ساف سی دیکھے اور بس گل جائے پر گھٹے نہ تو گو بھی میری جو ہے میں بعد میں نہیں چلاتی ہوں بس ڈال کر اور گھلا لیتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پر اب مجھے بلکل بھی اسے چھیڑنا نہیں ہے اور بلکل بھی نہیں چھونا ہے اور بس اب ہرا دنیا اس میں ایٹ کر دیا ہے ہرا دنیا کے بعد اب یہ دیکھئے میرا اتنا مزیدار سا گو بھی آلو ہو گیا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے اور بہت ہلکی ہلکے سے نکال کر آپ کو صرف کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے بلکل سا اتنا اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹی سا مزیدار سا میرا گو بھی آلو تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت سب ہی لوگ پسند کرتے ہیں اسے گو بھی آلو کو دیکھئے یہ امی نے ابھی ہریدہ ہے پپیتہ گیٹ پر سے ہریدہ ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھا لگ رہا تھا میٹھا میٹھا بھی تھا کوئی چیز گیٹ سے نہیں خریدتی ہیں پاپا مارکٹ سے ہی لاتے ہیں لیکن پھر آج خرید لیا آج اچھا بھی تھا دیکھنے ہی میں یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے چلی کھا کے دیکھتے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے کبت بھی تو اس پر لالیں گے کیا چیز کالا نمہ مسالہ 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 لے کر آو وہ بھی تو ڈالیں اچھا چلا آ رہا ہے مجھے کلا یہ کھا کے دیکھتے ہیں میٹھا ہے کیسا ہے آج بہت میٹھا ہے خوب میٹھا سارا ہے ہم ہے ہم بہت میٹھا ہے اب امی بیٹھ چکی ہے سوٹ اسٹیچ کرنے امی کو فیلال آج دن بھر ٹائم ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا تو امی اب بیٹھ ہی ہے کیونکہ بہت سے کام ہوتے ہیں ہمی شادی میں گئی تھی نا تو کپڑے پڑے واش کرنا تھے رکھنا تھے تو آج ہم بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ملا جو ہے اب ہم آئے اپنے مشین پر دیکھتے ہیں کتنا اٹھنے کا بھی وقت ہو گیا آج پاپا لائے ہیں ہمارے لیے گاجر اور آج لائے ہیں مولی مولا ہے پوٹا یہ تو مولی پہ بہت بڑا ہے اور آج پاپا سبزی لائے ہیں آپ لوگ کو ویٹ ہوگا کہ کیا کیا لائے ہیں آج پاپا سبزی لائے ہیں مولا ہے جو لوگ ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں ہم اور آج دیکھیں یہ لیا تھا امی نے گیٹ پہ پاپا آیا تو آج ہم یہ دینے والے ہیں ویسے تو امی امی نہیں لیتی تھی پاپا لیتے تھے لیکن آج امی نے لے لیا امی کو پتا تھا شاید کہ آج پاپا کچھ نہیں لانے والے ہیں یہ لیجئے میں بھی آپ کے لئے چیز لائے ہوں پاپا یہ لیجئے روز روز تو امی آپ لاتے تھے اور آج ہمی لائیں ہیں اور ازل لائے ہیں یہ بسکٹ کا پیکٹ اور چپس یہ دیکھیں یہ ہم نے امی کو چپس کا پیکٹ دیا ہے تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ضرور دیتے ہیں کوئی بھی چیز ہو اور ویسے ہم امی پاپا کوئی نہیں ازل ہیں ہم ہیں ایک دوسرے کو بھی دیتے ہیں اور اگر اتنی سی بھی چیز تو ضرور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے سب کو دینا چاہیے شیئر کرنا چاہیے ہمارا ولوگ تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے کاملتے ہیں کسی نیکس ولوگ میں تھنکس ووچھ میرے آپ